السلام علیکم ویلکم اگن کشمیری فوڈ واکس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں آپ کے لئے ایک اور ملک شیک لائے ہوں کھربوز ملک شیک جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ کشمیر میں رمضان میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اس کا جوز بھی پیا جاتا ہے تو آج ہم یہی آپ کے لئے بنانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کھربوز ملک شیک ہم آج بنانے والے ہیں آپ کے لئے یہ ہم نے ایک کلو کا کھربوز لیا ہے اس کو اب اچھے سے سلائس کریں گے کٹیں گے اور یہ دیکھیں ایک کلو کا ہے اب اس کو اچھے سے کٹیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا جوز کیسے بنتا ہے کٹنے کے باہر جو بھی اندر اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ سب میں نے نکال دیا اچھے سے صاف کیا ہے اب میں اس میں چھوڑے چھوڑے پیس کروں گا یہ دیکھیں جو بھی چھلکا تھا وہ بھی میں نے اتار دیا اس میں سے اور اس میں پیسز کیا ہے چھوٹے چھوٹے میڈیم سائز کے اب ہم اس کو کریں گے گرینڈ اور سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دودھ ڈیڑھ کلاس میں نے دودھ لیا ہے دودھ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیس کیوبز میں نے زیادہ نہیں لیا ہے کیونکہ مجھے زیادہ ٹھنڈا نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بادام آپ اور بھی ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہو پھر میں نے صرف اس میں بادام ڈالیا ہے اور میں نے گارنیشنگ کے لئے بھی رکھے ہیں آدھے بادام اب اس میں ہم ڈالیں گے کھربوز کھربوز ہے یہ دیکھئے پیسز کر کے میں اس میں ڈالوں گا اور اس کو اب ہم کریں گے گرینڈ اچھے سے کریں گے گرینڈ مکسر میں ہم نے اس کو ڈککن بند کیا ہے اب ہم یہ چلائیں گے دیکھئے اوپر سے اچھے سے پریس کرنا ہے کیونکہ اس کی جو سپیڈ ہوتے ہیں وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے دو یا تین منٹ تک آپ اس کو کر سکتے ہو پھر یہ جو کھربوز ہے وہ اچھے سے ہو جائے گا جوز بن جائے گا یہ دیکھیں اب ہمارا جوز نکل آیا ہے بلکل تیار ہے کھربوزہ جوز بلکل تیار ہے کھربوزہ ملک شیک اس کو ہم بتائیں گے بلکل تیار ہے گھر میں آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اور رمضان میں سب سے زیادہ اب ہم اس کو کریں گے سو اور ڈائلیں گے گلاس میں پھر ہم اس پہ منٹ کے لیوز بھی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ گلاس ہمارا بلکل تیار اور دوسرے میں بھی ہم ڈال رہے ہیں تو یہ لیجئے یہ ہے ہمارا کھربوزہ ملک شیک بلکل تیار ہے رمضان سپیشل گھر میں یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپتیاری کے ٹائم بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بادام آپ اور بھی ڈرائی فوٹس یوز کر سکتے ہیں میں نے سیر بادام اس میں ڈالا ہے گارنیشن کے لیے میں نے اس میں بادام اوپر سے ڈالے ہیں یہ دیکھیں ٹیشٹی بھی بہت ہوتا ہے بہت ہی مزہ آتا ہے اس میں اس کو پینے میں اور اوپر سے ہم گارنیشن کے لیے اس کو منٹ اور تازہ لیوز ڈالیں گے اوپر سے یہ دیکھیں بلکل تیار مزیدار ہمارا کھر بجا ملک شیخ بلکل تیار ہے آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا سو تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب آور چنل اور کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آگے ہم آپ کے لیے کیا ویڈیو لائیں گے اور کیا بنائیں گے ہم وہی بنائیں گے جو آپ کہیں گے تینکیو فر واشنگ